بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا علیہی سیدنا محمد بقدر اسنہی وجمالہی یا وارث حق وارث حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی دعا سے پورا قرآن پاک مکمل یاد ہو گیا آج کا یہ واقعہ ہم آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے کتاب حوالہ ہے کرامات اولیاء اکرام واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ حسن بسری کے زمانے میں امام عمر رحمت اللہ علیہ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے ایک مردبہ ان کے پاس کوئی شخص قرآن مجید پڑھنے آیا آپ نے اس کو پڑھانے میں بخلو خیانت کا ارتکاب کیا اس جرم میں اللہ نے انہیں سارا کلام حکیم بھلا دیا وہ روتے ہوئے خواجہ حسن بسری کے پاس گئے اور سارا معاملہ پیان کیا خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے شخص تو حج کو روانہ ہو جائیں کیونکہ آج کا حج کی ایام ہے اور جب تو حائد سے فارغ ہو جائے تو مسجد خیف میں ایک بزرگ محراب میں بیٹھے ہوئے ملیں گے وہ دور دور وہ درود و عظائف میں مشغول ہوں گے وہ جب تک اپنے معاملات سے فارغ نہ ہو جائیں تو ان سے بات نہ کرنا جب وہ فارغ ہو جائیں تو تم اپنی حاجت بیان کرنا ان کی دعا سے تمہیں پھر سے سارا قرآن حکیم ازبر یاد ہو جائے گا ابو عمر نے خواجہ حسن کے حکم کی تعمیل کی حج ادا کیا پھر مسجد خیف پہنچے اور مسجد کے محراب میں ایک بار رہب بزرگ کو دیکھا بہت سارے لوگ اس کے گرد بیٹھے ہیں تھوڑی دیر بعد سفید پاکیزہ لباس والا شخص وہاں آیا سب لوگ اس کے گرد بیٹھے کچھ دیر باتیں ہوئیں اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا سفید لباس والا شخص وہاں سے چلا گیا دوسرے لوگ بھی چلے گئے جب وہ بزرگ تناہ رہ گئے تو ابو عمر رحمت اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے اور بعد السلام ان کو اپنا سارا مسئلہ بیان کیا پھر دعا کی درخواست کی ان بزرگیں آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی ابھی انہوں نے دعا ختم نہ کی تھی کہ ابو عمر رحمت اللہ علیہ کو دوبارہ سارا قرآن مجید زبانی یاد ہو گیا ابو عمر رحمت اللہ علیہ اتنے خوش ہوئے کہ ان بزرگ کے قدموں میں گر گئے انہوں نے ابو عمر رحمت اللہ علیہ کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور پوچھا تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے جواب دیا خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے بزرگ بولے خواجہ حسن بسری نے مارا پردہ فاش کیا ہے ہم ان کا راز افشا کرتے ہیں یہ کہہ کر انہیں ابو عمر رحمت اللہ علیہ سے کہا ابھی تم نے سفید پوشاک والے شخص کو دیکھا تھا عرض کی جی ہاں دیکھا تھا فرمایا وہ خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ تھے جو روزانہ بسرے سے زہور کی نماز پڑھ کر مکہ پہنیتے ہیں جاتا ہے تو واپس بسرے چلے جاتے ہیں پھر فرمایا کہ حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ جن لوگوں کے امام ہوں گے ان کو ہم سے دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ جن سے ہم خود سیکھتے ہیں وہ جن کے پاس ہو انہی کا ٹھکانہ ہی بہت بلند اور عالی اور عرفہ ہوتا ہے اسی طرح کے ایک غیت ہے کہ ایک غریب اور مفلس شخص کا گھورہ بھی غیب ہو گیا اس نے حضرت خواجہ حسن بسری سے عرض کیا کہ آپ نے قیمت ریافت کر کے چار سو دینار میں اسے خرید دیا رات کو اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کا گھورہ دوسرے گھوروں کے ساتھ بہش کی چراغہ میں چڑھا ہے اس نے پوچھا کہ یہ کس کے گھورے ہیں بتایا کہ یہ تیرے تھے مگر اب ان کا مالک حسن بسری رحمت اللہ علیہ ہیں خواب سے بیدار ہونے پر وہ شخص حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ کل والا سودہ منسوق کرتا ہوں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیرے خواب سے میرے خدا نے مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے وہ واپس چلا گیا اگلی رات خواب سے بسری رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ آلی شان محل اور دل رے منظر ہے پوچھا اس محل کا مالک کون ہے جوا ملا جو شخص بے منسوق کرے یہ اس کا محل ہے بیدار ہونے پر آپ نے اس آدمی کو بلایا اور بے منسوق کر دی اسی طرح ایک ہوالہ ہے کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے ایک چھوٹا سا کافلہ حضر خواب سے بسری رحمت اللہ کے حج کو گیا راستے میں سارے کافلے کو بہت پیاس لگی راہ میں ایک ایسا کوہ نظر آئے جس کا پانی بہت نیچے تھا اور اس تک پہنچنا پانی کا نامنکی تھا رسی اور ڈول بھی دستحاب نہ تھا لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ آپ پانی کیسے حاصل کریں حضر خواب سے بسری نے لوگوں سے فرمایا کہ نماز ادا کرتا ہوں تم لوگ پانی پیو آپ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے ایک دم پانی کوئوں کی مندیر تک پہنچ گیا اور سب نے خوب سہر ہو کر پیا اس کافلے کے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ پانی کی کسی چیز میں ڈال لیے جائے تاکہ آگے راستے میں پانی کی کمی محسوس نہ ہو ابھی وہ لوگ پانی ساز لے جانے کا انتظام کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ پانی فوراں نیچے اتر گیا خواجہ حسن بسر رحمت اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے کہا تم نے خدا پر بروسہ نہ کیا اور کنات سے بھی دامن خالی کیا اس وجہ سے پانی کوئے میں اتر گیا راستے میں ایک جگہ لوگوں کو بھوک نے استایا انہوں نے خواجہ صاحب سے اپنی حاجت بیان کی خواجہ صاحب نے ایک خجور کا درکھ دیکھا جس پر خجوریں لگی ہوئی تھی آپ نے خجوروں کو حکم دیا کہ میرے دامن میں آ جاؤ خجوریں درکھ سے آپ کے پھیلے ہوئے دامن میں آ گری آپ نے سب کافلے والوں کو خجوریں دی جو شخص خجور کھاتا اور احران ہوتا کہ ہر خجور کے گھٹلی سونے کی ہے لوگ گھٹلیوں کو مدینے لے گیا اور فروخت کیا اور اپنی ذریعات پوری کرنے کے علاوہ باقی مال خیرات کر دیا خواجہ حسن بسری نے لوگوں سے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو حج کا انام ان سونے کے گھٹلیوں کی شکل میں دیا ہے لہٰذا ہمیشہ صبر اور توقل کا دامن تھامے رکھنا ناظرین سلسلہ وارثیہ افیشل صوفیہ اکرام اور صوفیہ اکرام کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتا رہے گا یہ معلومات دوسرے تک بھی بن جائیں اور سلسلہ وارثیہ افیشل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم ویورز مزید معلوماتی ویڈیوز کے لئے سلسلہ وارثیہ افیشل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے